بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سعودین فور یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کی یہ ویڈیو تمام ایسے افراد جن کے پاس ڈریونگ لیسنس موجود ہے اور سعودی ریبیا بھی گاڑی چلاتے ہیں گاڑی آپ کے پاس کوئی بھی ہو بڑی گاڑی ہو چھوٹی گاڑی ہو اپنی گاڑی ہو کمپنی کے گاڑی ہو کوئی بھی آپ گاڑی چلاتے ہیں تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی اہم ہے کیوں کہ نیابہ علامہ کی جانب سے ایک انانسمنٹ کی گئی ہے اس میں ساٹھ ہزار ریال جرمانے کی بات کی گئی ہے جرمانہ آپ کو نہیں ہوگا لیکن کسی کی وجہ سے آپ کو ہو جائے گا اس لیے آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی پچھلے دنوں میرے پاس ایک کیس آیا تھا یہ تھا بنی ساد میں اور ایک پاکستانی بھائی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا اور انہیں پھر پکڑ لیا گیا بعد میں ان کے ساتھ میرا رابطہ نہیں ہوا کیا بنا ان کا کتنا فائن ہوا یا کیا بنا ان کا ظاہر ہے چھوڑا نہیں جا سکتا اس بندے کو اس وقت تو انہوں نے چھوڑ دیا تھا موبائل پہ اس کے اکامہ کی تصویریں بغیرہ بنا کے سب کچھ کر کے انہوں نے چھوڑ دیا تھا لیکن بچت بہت مشکل ہے ہوا کیا ہے کہ جتنے افراد سعودی عربیہ میں داخل ہوتے ہیں یا سعودی عربیہ سے باہر جا رہے ہوتے ہیں اور وہ داخل ہونے کی یا باہر نکلنے کی خوشش کرتے ہیں غیر قانونی طریقے سے ان میں زیادہ تار ایسے افراد ہیں جو ایتھوپین ہیں جو یمنی ہیں اور اس کے علاوہ ساتھ ساتھ جو چھوٹے چھوٹے کنٹریز ہیں ان کے ہیں اور پھر کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ملکوں کے لوگ بھی اس طرح اس طریقے کو استعمال کرتے ہیں سعودی عربیہ انٹری کے لیے تو وہ زیادہ استعمال نہیں کرتے اس طریقے کو لیکن سعودی عربیہ سے نکلنے کے لیے مثلا کسی کا حروب لگا ہوا ہے کوئی مطلوب ہے کسی کے ڈاکومنٹس ہی نہیں بنیں ویزٹ ویزا پہ سعودی عرب پہنچا تھا پھر ویزا افسپائر ہو گیا واپس نہیں گیا پہنچ سات سال ایسی کام کرتا رہا عمرہ ویزا پہ پہنچا تھا پھر واپس نہیں گیا تو یہ تمام لوگ ایسے طریقے اختیار کرتے ہیں کہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سعودی عربیہ سے باہر نکلنا ہوتا ہے دو نبر طریقے سے ایجنٹوں کو پیسے وغیرہ دے کے وہ جان سڑواتے ہیں بہرحال یہ ایک تو یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ اگر شہر سے دور ہیں کہیں پہ یا پھر آپ لانگ روٹ پہ کوئی گاڑی چلاتے ہیں یا پھر آپ جس طرح سعودی عربیہ کے چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں وہاں پہ کہیں ہیں آپ کی پاس گاڑی ہے اور اکثر اوقات آپ کسی نہ کسی کو رستے میں آتے جاتے بٹھا لیتے ہوں گے کسی نے لفٹ مانگی یا اپنے ساتھ بٹھا لیا یا کچھ لوگ لالچ میں آکے پانچ دس ریال کے چکر میں سواری بٹھا لیتے ہیں اب نہیں پتا وہ سواری کون ہے وہ جمنی بھی ہو سکتا ہے مصری بھی ہو سکتا ہے پاکستانی بھی ہو سکتا ہے انڈین بھی ہو سکتا ہے ایتھوپین بھی ہو سکتا ہے وہ صرف اس چکر میں کہ مجھے پانچ دس ریال مل جائیں گے اور ڈیلی کی روٹین لوگوں کی کچھ لوگوں کی ایسی بنے ہوئی ہے کہ آتے جاتے وہ سواریاں بٹھاتے ہیں کیونکہ چھوٹے علاقوں میں تو کوئی پوچھتا نہیں ہے تو اس وجہ سے یہ ان کی روٹین ہوتی ہے ایک یہ اور دوسرے جو لانگ روڈ پہ سپیشلی ہوتا ہے رستے میں کہیں ریگستانوں میں ہیں کیونکہ روڈ پہ گاڑی چلتی جا رہی ہے کوئی آبادی نہیں ہے تو رستے میں کوئی روک رہا ہے لفٹ مانگ رہا ہے تو وہاں پہ لفٹ دے دی کسی کو بڑی گاڑیوں والے سپیشلی اس طرح کے کام کرتے ہیں میرے ایک جاننے والے کے ساتھ آج سے کوئی چار پانچ سال پہلے اس سے ہی ہوا ایک بندے کو لفٹ دی اور اس بندے کی پیچھے اصل میں پولیس تھی سعودی ریبیہ کی ایجنسی اس کے پیچھے لگی ہوئی تھی باب میں وہ پکڑا گیا اس کے پاس منشیات تھی منشیات کی وجہ سے وہ پکڑا گیا ساتھ میں وہ جو ہمارت جاننے والا تھا وہ پکڑا گیا تین سال قید ہوئی اللہ اللہ کر کے اس کی جان چھوٹی بارال اس کو انہوں نے بلیک لسٹ کر دیا اور اپنے ملک بھیج دیا لیکن یہ ہے کہ یہ بہت بڑا عذاب بن سکتا ہے اور ابھی جو ساٹھ ہزار ریال جرمانے کی بات کی گئی ہے کوئی بھی بندہ سعودی ریبیہ میں غیر قانونی طریقے سے داخلے کی کوشش کرے گا ساٹھ ہزار ریال جرمانہ اسے پناہ دینے والے اسے ٹرانسپورٹ دینے والے اسے گھر میں رہائش دینے والے اس کی کسی بھی قسم کی مدد کرنے والے کو جیل بھی ہے سزا بھی ہے اور جو غیر ملکی ہے اسے سعودی ریبیہ سے بلیک لسٹ بھی کر دیا جائے گا سلح رہمی اپنی جگہ پہ دوسرے کے مدد کرنا اپنی جگہ پہ بلکل کریں لیکن خود کو سیو سائیڈ رہ کے کہیں ایسا نہ ہو اللہ نہ کرے کہ انجانے میں آپ کا بہت بڑا نقصان ہو جائے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ